وائے صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو یہ خط کا معاملہ جو ہے میں نمبرز گیم پہ آتی ہوں کتنے آپ کے پاس نمبر اب آگئے ہیں ایم کیم نے آج ساتھ چھوڑ دیا جو بہت ہی اہم خبر ہے کہ اتحادی ساتھ چھوڑ چکے ہیں باپ ساتھ چھوڑ چکے ہیں اس پہ بھی ہم آتے ہیں ان کا معاہدہ بھی ہو گیا یہ جو مراصلہ ہے کہ بطور وزیراعظم آپ لوگوں کے پاس آتے رہے ہیں اس میں واقعی خطرناک بات ہے جو آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں میں سب سے پہلی بات جس کی آپ نے کچھ کلائریٹی دی ہے لیکن بزیراعظم صاحب نے نہیں بتایا کہ کیا یہ خط کسی ملک نے ہمیں لکھا ہے یا یہ ہمارے سفیر کا خط ہے کیونکہ جو سفیر ہوتے ہیں وہ سیکرٹ سائفر کے ذریعے جو بھی اس ملک میں جہاں وہ تائینات ہوتے ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں یا ان کی کوئی اس ملک کے اقابلین سے ان کی افیشل سے جو بات چیت ہوتی ہے چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو ان کے تھنگ ٹین سے جو بات ہوتی ہے سوچ اس ملک میں پاکستان کے بارے میں چل رہی ہوتی ہے اس سے اپنے ملک کو آگاہ کرتے رہتے ہیں یہ ایک روٹین معاملہ ہوتا ہے کیبل اس کو کہتے ہیں کہ کیبل آتی ہے جی سائفر کیبل شاید کہتے ہیں اب شاید پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ ایمیل آتا ہو مجھے پتہ نہیں لیکن میرا حالہ ابھی بھی سائفر ہی چل رہا ہے سیکرٹ یعنی اس کو انکرپٹڈ ہوتا ہے تو یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے اس میں وہ اپنے تذیر دیتے ہیں اگر کسی ملک نے ہمیں برائراز تھریکٹ کیا ہو ایمبیسٹر کو بلا کر یہ بولا ہو کہ جناب اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کریں گے آپ کے ساتھ یہ معاملہ سیریس ہے اس کا آپ کو فوری جواب دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی کو یاک حاصل نہیں ہے کہ ہمیں تھریکٹ کر سکے لیکن وہ ہر مولک اپنی تشویش کا اظہار کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی کسی ملک سے ناخوش ہوں اس کی پالیسی سے ناخوش ہوں اس نے کہیں پر ہمیں سپورٹ نہ کیا ہو کسی ایسا عمل کیا ہو جس سے ہم پر حرف آتا ہو اکثر آپ ہندوستان کے سفیروں کو بلا کرو بہت سے موالے کے سفیر ہو رہتے ہیں ہم نے افریکہ کے سفیر کو بھی کہا ہے یوکے کے سفیر کو بھی یہ جہاں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے یہ روٹین کے ڈیویلویٹک معاملات ہوتے ہیں اگر اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے تو یہ جو انفومیشن آتی ہے یہ ہر سفیر اگر پاکستان کا سفیر بھیج رہا ہے کہ فلانے ملک کے لوگوں سے مل کے وہ ایک اپنا نیلیسز بناتے ہیں اور وہ پھر ٹائپ کرتے ہیں تو ہم اس کو تھریٹ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کسی نیم تھریٹ ہے جو پاکستان کو تھریٹ تو عظم صاحب کنبل کے اندر سے ہے باہر سے ان کوئی تھریٹ نہیں ہے پاکستان کے عوام سے تھریٹ ہے تو اس کو اب وہ لنگ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جی پاکستان کے عوام کسی اور کے کہنے پر کام کر رہے ہیں یہ آخری جو کوشش ہوتی ہے انسان کی وہ یہی کرتا ہے کہ کسی اور پر لزام لگا دے کوئی ریلیجن کارڈ استعمال کر لے اس قسم کی چیزیں کر کے جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وزرائی آزم صاحب لیکن یہ باتیں چلتی نہیں ہیں اور یہ جب وزرائی آزم کے پاس یہ چیز آتی ہے تو وہ ایک عوض کے پابند ہوتے ہیں کہ آپ اس کو پبلک نہیں کر سکتے جو کہ بھی آئیٹوز نے دکھا ہے جب آتی ہے اس سے پہلے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی دیکھتی ہیں فورن آفیس بھی دیکھتا ہے وہ اپنا تجزیہ اس پہ دیکھتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں اور سیریس جو بات ہوتی ہے ورنہ یہ تو سینکڑوں کیبل دروز آتی ہیں ہر کیبل آپ کے پاس نہیں آتی کوئی سیریس بات ہو وہ پورا تجزیہ بنا کر ایک سمری بنا کر ایک شخص بھی آتا ہے وہ آپ کو ایسپلین کرتا ہے یہ کیا حالات ہیں تو ظاہر ہے کہ وزیر خارجہ کے پاس آئی ہوگی انہوں نے دیکھا ہوگا جلسے میں بھی وزارت خارجہ میں آئی ہوگی اور وہ انہوں نے دیکھا ہوگا ان کے سٹاف نے علیلنسز دی ہوگی فورن سیکٹری انوالو ہوتے ہیں پی ایم آفیس کا سٹاف انوالو ہوتا ہے وہ سب اس کا تجزیہ کرتے ہیں پھر ازیر خارجہ کو کہتے ہیں یہ ہمارا تجزیہ ہے